بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور آج ہمارا ٹاپک ہے اوسمو ریولیشن جہاں پہ بھی لفظ اوسمو آ جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ بات ہو رہی ہے وارٹر کی اور سارٹس کی یعنی سولیوٹس کی وارٹر اینڈ سولیوٹس اب کسی بھی زندہ جاندار کے اندر پانی ایک ایسی چیز ہے جو تمام سارٹس کو سولیوٹس کو اپنے اندر حل کر لیتی ہے اس کا مطلب ہے ہر زندہ چیز کے اندر پانی اور سارٹس کی ایک خاص کنسنٹریشن برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان دونوں کی کنسنٹریشن کو برقرار کیسے رکھا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے ہومیو سٹیسز کی قسم اوسمو ریگولیشن کے ذریعے تو ابھی اس ٹاپک کے اندر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیل کو کتنی قسم کے مختلف انوارمنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ تین طرح کے انوارمنٹس ہیں جو کہ ایک سیل تین مختلف قسم کے انوارمنٹس کے اندر وہ ہو سکتا ہے اس کو تین انوارمنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلا ہے ہائپو ٹونک انوارمنٹ اب یہ جو لفظ ہے نا ہائپو ہائپو کا مطلب ہے لیس کم جس طرح یہ ہائپر لفظ ہے یہاں پہ لفظ ہے ہائپر ہائپر کا مطلب ہے زیادہ ہائپو کا مطلب ہے لیس کم جبکہ ٹونک لفظ ہم استعمال کریں گے سارٹس کے لیے یعنی یہ ہائپو ٹونک سے مراد ایسا انوارمنٹ جہاں پہ سارٹس کی کنسلٹیشن کم ہے ایک چیز بس اس کو یاد رکھیں ہائپو کم ٹونک سارٹس لیس سارٹس باقی چیزیں آپ کو آٹومیٹکل یاد ہو جائیں گی تو یہ ایک کنٹینر ہے یہ انوارمنٹ ہے تو اس انوارمنٹ میں سارٹس کی کنسلٹیشن جو انسی ہے وہ ہے کم تو جب سارٹس کم ہے تو دوسری کیا چیز ہے پانی پانی آٹومیٹکلی وارٹر کیا ہوگا زیادہ اب یہ سارٹس کتنے کم ہے وارٹر کتنا زیادہ ہے یہ ہمیشہ اس کے کوئی مقدار نہیں ہے بلکہ یہ کمپیریٹیوی کم یا زیادہ ہوتے ہیں کس کے اب کس انوارمنٹ کے اندر ہم نے ایک زندہ سیل رکھا یہ ہم نے سیل رکھ دیا اب یہ جو زندہ سیل ہے اس کے پیچھے کنٹرول سسٹم نہیں ہے یہ لیویم باڈی سے علیدہ ہے اب اس انوارمنٹ میں آپ نے یہ جو سیل رکھا ہے اس سیل کی نسبت باہر کے انوارمنٹ میں سارٹس کم ہے اور اس سیل کی نسبت باہر کے انوارمنٹ میں وارٹر کنسلٹیشن کیا ہے زیادہ تو اس کا مطلب ہے سیل کے اندر سارٹس کی مقدار کیا ہے زیادہ اور وارٹر کے کنسلٹیشن جو وارٹر ہے وہ بنسبت ایکسٹرنل انوارمنٹ کے وہ کیا ہے کم ہے اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہمیشہ چیزیں جو سولوانٹ ہے یا سولیوٹ ہے وہ ہائیڈ ٹو لور پوٹینشل کی طرف حرکت کرے گا نہیں جہاں پہ اس کی کنسٹریشن زیادہ ہے وہاں سے وہ اس طرف جائے گا جہاں پہ کنسٹریشن کم ہے تاکہ دونوں طرف ایکویلیبرم ہو جائے تو اب دیکھیں باہر وارٹر کنسٹریشن زیادہ ہے تو باہر سے جو وارٹر ہے پانی ہے وہ سیل کے اندر آئے گا اور اندر جونسی ہے وہ سارٹس کنسٹریشن زیادہ ہیں تو سارٹس جونسے ہیں وہ اندر سے باہر جائیں گے تو جب وارٹر باہر سے اندر آئے گا تو سیل کیا ہو جائے گا ٹرجڈ ہو جائے گا تناہ جائے گا کیوں کیونکہ پانی اندر آتا جائے گا تو پانی جونسہ ہے وہ سیل میمبرین پہ اندر سے دباؤ ڈالے گا جس کی وجہ سے یہ سیل تناہوں میں آ جائے گا پانی اندر کیسے آتا ہے وہ پروسس ہے جسم کہتے ہیں پانی کا اندر آنا اب ایسے انوارمنٹ میں سیل کو کیا کرنا پڑتا ہے ایسے انوارمنٹ کے اندر سیل کو ایسے اسمو ریگولیٹری میکنیزم اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے اندر سے اندر سے ایکسٹرا پانی باہر پمپ آٹ کرے باہر نکالے ایکسٹرا پانی باہر نکال سکے تاکہ ایکسٹرا پانی سے ہونے والے نقصان سے وہ بچ جائے وگرنا اگر تو پلانڈ سیل ہے تو پلانڈ سیل کے باہر سیل وال ہوتی ہے جو کہ سیل کو پھٹنے نہیں دیتی لیکن انیمل سیل ہائیپوٹونک انوارمنٹ کے اندر برست کر جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے دسٹرائی ہو جاتا ہے اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہائیپوٹونک انوارمنٹ کیا ہے ڈائیلوٹ سلوشن کمپیر ٹو سیل کنسنٹریشن یعنی یہ جو باہر والا انوارمنٹ ہے یہ ڈائیلوٹ ہے کس کی نسبت ہے سیل کنسنٹریشن کی نسبت ڈائیلوٹ سے مراد ہے پتلہ جس میں پانی زیادہ ہے اور سلوشن یعنی سارس کم ہے تو ڈائیلوٹ سلوشن کمپیر ٹو سیل کنسنٹریشن اس کال ہائیپوٹونک انوارمنٹ اب ہائیپوٹونک انوارمنٹ آسموٹیکلی کاز انٹری آف وارٹر انٹو دا سیل تو اس میں کیا ہوگا پانی انوارمنٹ سے سیل کے اندر آئے گا and renders the سیل سلوشن ڈائیلوٹی لاؤ جائے گا ڈائیلوٹ کیوں کہ پانی باہر سے آئے گا اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا سیل بیکم ٹرجٹ سیل تناو میں آجے گا یہ نقصان ہو سکتا ہے سیل کے لیے جیسے میں نے بتایا اگر انیمل سیل ہے تو وہ برسٹ کر سکتا ہے اب اس کے ایک اپوزٹ سیچویشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائیپر ٹونک ہائیپر ٹونک کے اندر کیا ہوگا ہائیپر سے مراد ہے زیادہ مور اور ٹونک سے مراد کیا ہے سالٹس یعنی یہ لفظ آپ سالٹ کے لیے ٹھیک ہے ہائیپر کا مطلب ہے زیادہ مور تو یہ جو انوارمنٹ ہے یہاں پہ سالٹس کی کنسنٹریشن کیا ہے زیادہ جب سالٹ زیادہ ہے تو وارٹر کیا ہے کم یاد رکھیں یہ جو سالٹ اور وارٹر ہے آپ دیکھیں یہ بھی لیکوڈ ہے یہ بھی لیکوڈ ہے تو نظر آنے کے یہ جو ہائیپر ٹونک کنڈیشن ہے یہ فریش وارٹر ہے مثلا دریا جیلیں تلاب ندی نالیں وہ کیا ہے ہائیپر ٹونک لیکن جو سی وارٹر ہے سمندر کا پانی ہے وہ ہائیپر ٹونک ہے تو کوئی اس قویشن کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ دیکھنے میں وہ بھی لیکوڈ ہے وہ بھی لیکوڈ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سالٹس زیادہ ہیں وارٹر کم ہیں تو یہ ہمیشہ نسبتاً بات ہوتی ہے کہ ہائیپر ٹونک انوارمنٹ کے اندر سالٹس کم ہیں کس کی نسبت ہائیپر کی نسبت یعنی اس کی نسبت اس میں سالٹس کم ہیں اس میں سالٹس زیادہ ہیں اور اس میں پانی کم ہے اس کی نسبت یعنی اس میں وارٹر کم ہے ایز کمپیر ٹو ہائیپر ٹونک تو یہ ہمیشہ کمپیریٹیوی بات ہوتی ہے نسبتاً بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب سالٹس زیادہ ہیں جب دیکھیں باہر والی انوارمنٹ میں سالٹس زیادہ ہیں وارٹر کم ہیں تو سیل کے اندر کیا ہے سیل کے اندر سارس کی کنسٹریشن کم ہے اور واتر کی کنسٹریشن کیا ہوگی زیادہ اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ اسموس اس اسموٹیکلی پانی ہمیشہ ہائیڈ ٹو لور پرٹینشن کی طرف جائے گا اب پانی اندر زیادہ ہے تو یہ یہاں سے کدھر جائے گا پانی باہر کی طرف جائے گا اور باہر سارس زیادہ ہیں تو سارس باہر سے کدھر آئیں گے اندر کی طرف آئیں گے اب جب پانی نکل جائے گا تو سیل کیا ہو جائے گا شرنک ہو جائے گا سکڑ جائے گا جسم کہتے ہیں پلازمولیسز یعنی اس کے اندر جو پلازما ہے لیکوڈ ہے وہ اس کا ختم ہو جانا ہے شرنک ہو جانا تو اس کی دیفینیشن کیا بنے گی مور کنسنٹریٹڈ ایکسٹرنل انوارمنٹ کنسنٹریٹڈ سے کیا امراض ہے گاڑا ٹھیک ہے کنسنٹریٹڈ مور کنسنٹریٹڈ یہ ایکسٹرنل انوارمنٹ یعنی اس کی دیفینیشن اب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا تھا دیلوٹ سلوشن وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کنسنٹریٹڈ سلوشن کمپیٹ ٹو دا سیل سیل کی نسبت باہر کا انوارمنٹ کیا ہے کنسنٹریٹڈ یہاں سے کیا ہوتا کہ یہ جو انوارمنٹ ہے یہ کیا کرتا ہے رینڈرز سیل سلوشن کنسنٹریٹڈ یعنی سیل کا جو سلوشن ہے وہ کنسنٹریٹڈ رہے گا گاڑا رہے گا یعنی اس پر سالس زیادہ رہیں گے اور شرینک دا سیل دیو ٹو لوس آف واٹر جب پانی نکل جائے گا سل کے آ جائے گا شرینک ہو جائے گا تیسری کنڈیشن ہے آئیسو ٹونی آئیسو کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل انوارمنٹ میں دونوں طرف پانی اور سالس کی کنسنٹریٹڈ برابر رہتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سالس یا وارٹر باہر اور اندر نہیں آتے مثلاً باہر جو سالس کی کنسنٹریشن ہے اندر بھی اتنی ہی سالس کی کنسنٹریشن ہے جتنی وارٹر کی کنسنٹریشن باہر ہے سوری اتنی ہی وارٹر کنسنٹریشن اندر ہے لیکن اب سالس یہاں سے باہر بھی جاتے ہیں اور سالس اندر بھی آتے ہیں پانی باہر بھی جاتا ہے اور پانی اندر بھی آتا ہے لیکن جتنے سالس باہر جاتے ہیں اتنے ہی اندر آرہے ہوتے ہیں جتنا water باہر جا رہا ہے اتنا ہی اندر آ رہا ہوتا ہے تو دونوں طرف مقدار جو انسی ہے وہ سیم لیتی ہے if outer solution resembles ملتا جلتا outer solution ملتا ہے to the internal solution it is called isotonic solution اب یہ solution ideal solution ہے دیکھیں اگر کچھ cell hypertonic environment تو اس کے اندر ایسی adaptations ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جسم سے extra sards کو remove کریں اور پانی کو conserve کریں باہر نہ جانے دے تاکہ جسم کے اندر water اور salt concentration برقرار رہے اور یہ یعنی وہ کیوں کرتا ہے تاکہ وہ isotonic condition میں آ جائے بلکل اسی طرح یہاں پہ cell کیا کوشش کرتا ہے کہ پانی جو extra آ رہا ہے اسے pump out کیا جائے تاکہ water اور salt concentration کو برقرار رکھا جائے تو isotonic کیا ہے یہ normal state ہے ideal condition ہے no turgidity یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ cell turgid ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا شرنگ لیے یہاں پہ کوٹرجلٹی no shrinkage یعنی پلازما لیسز نہیں ہوگی no endosmosis no exosmosis یہاں پہ جو cell کے اندر پانی آیا تھا endosmosis کے ذریعے آیا تھا یہاں پہ cell سے جو پانی باہر جا رہا ہے وہ کس کے ذریعے جا رہا ہے exosmosis کے ذریعے اس topic میں کوئی long question نہیں بنتا تو اس topic میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو short question بنتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں پہلا short question دیکھیں what is hypotonic environment and what changes occur in the cell in such environment تو اس کا جواب میں نے یہاں نشان لگا دیا ہے number one سے number one تک یہ hypotonic کی definition ہوگی اور جو دوسرا جو changes آتی ہیں وہ number one سے number one تک یعنی یہ دو حصوں میں اس کا جواب ہے میں نے مارک کر دیا غور سے دیکھ لیجئے question number two دیکھیں what is hypotonic environment and what changes occur in the cell in such environment to hypertonic کی definition یہ پھر یہ number two number two سے number two تک اور پھر نیچے باقی دوسرا اس کا جواب کا number two سے number two تک جو changes والا ہے پھر question number three دیکھیں define isotonic environment اس کی definition میں نے blue color میں لکھ دی ہے سائٹ پہ آپ دیکھیں if outer solution resembles to the internal solution it is called isotonic environment اور انہیں questions میں سے کوئی بھی mcqb board میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی